تو اللہ کا شکر ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کو آج کل عزت حاصل ہو رہی ہے جو جی ٹوئنٹی گروپ ہے اس کے اندر آج ہندوستان کو بڑا مقام حاصل ہو رہا ہے صدارت مل گئی ہے وزیر آزم نے بھی اس کا پرچار کیا اور لوگوں نے بھی اس کو اچھا سمجھا ہم بھی اچھا سمجھتے ہیں ہندوستان کو اگر عزت مل رہی ہے تو وہ ہمارے لئے بھی فخر کی بات ہیں ہم مبارک بات دیتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ آج جو ہندوستان کو یہ مقام ملا ہے کیوں ملا چونکہ پچھتر سال سے ہندوستان کے ہر فرقے نے ہندوستان کی خدمت کی ہے آزادی لی ہندو مسلم سکھی عیسائی سب لوگوں نے ہندوستان کو آگے بڑھایا ہے تب ہی تو آج ہندوستان کا نام موچہ ہو رہا ہے بیس جو خوشحال ممالک ہوتے ہیں بڑے ملک آج ان کا جو گروپ ہے گروپ ٹوئنٹی اس کے اندر ہندوستان کو یہ مقام ملا ہے ہم ہندوستان کی اس خوشی میں شریک ہے ہمیں بھی فخر ہے اور ہر ایک کو فخر ہونا بھی چاہیے لیکن ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ ہندوستان میں جو لوگ نفرت پھیلانے والے ہیں نا وہ لوگ ہندوستان کی بدنامی کراتے ہیں باہر ایک طرف تو ہمیں یہ عزت مل رہی ہے ایک طرف جو نفرت والے ہیں وہ اس کی بے عزتی کراتے ہیں کہیں پر نفرت ہو رہی ہے کہیں پر اشتعال انگیزی ہو رہی ہے کہیں پر مسجدوں پر مقدمے ہو رہے ہیں کہیں پر کوئی لینچنگ کا واقعہ ہو رہا ہے کہیں پر کسی مسلمان پر یا کسی عقلیتی انسان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ ویڈیو بنا بنا کے خود ہی ڈالتے ہیں ہم نہیں ڈالتے ہیں خود ہی ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص تلوار بنا کر بیج رہا تھا کہہ رہا تھا بارہ سو پچاس روپے کی تلوار ہے خود ہی ویڈیو بنا رہا تھا خود ہی ڈالتے ہیں ہم نہیں ڈال لے تھے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہندوستان کو عزت مل رہی ہے اور ایک طرف یہ لوگ ہندوستان کا کھیل بگاڑ لے تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ ہندوستان میں امن و امان رہے محبت رہے جو گنگج امنی تہذیب ہے وہ بھی رہے سامپردائق صدباؤ بھی رہے اقلیتوں کو اور اکثریت کے لوگوں کو سب کو مل جول باہر کے لوگ کیا دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہندوستان والے اتنی بھاشائیں بولتے ہیں اتنے لوگ ہیں اتنے درم کے لوگ ہیں کتنے پیار سے رہ رہے ہیں کتنی محبت سے رہ رہے ہیں ایک سیکلر ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے کتنی پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں اگر یہ میسیج باہر جائے گا تو اس سے ہندوستان کی عزت بڑے گی اور اگر یہ میسیج جائے گا کہ جھگڑا ہے لڑائی ہے نفرت ہے جنوسائیڈ ہے آپ کو معلوم ہے جنہوں نے قتل عام کی بات کری تھی سمدہ وشیش کی ایک اقلیتی فرقے کی جو انہوں نے جنوسائیڈ کی بات کری تھی تو امریکہ کا جو جنوسائیڈ واش ایک تنظیم ہے انہوں نے مضمت کی تھی جو امنیسٹی انٹرنیشنل ہے ایک بڑی تنظیم ہے انہوں نے مضمت کی تھی تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو عزت مل رہی ہے بے شک ہمیں بھی خوشیہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو عزت ملے لیکن جب تک ان لوگوں پر کاروائی نہیں ہوگی جو نفرت پھیلانے والے ہیں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہو لوگ مذہب اسلام کو آتنگبات سے جوڑ دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا وہ جمعوں میں کچھ ہمارے ہندو بھائیوں پر کچھ ظلم ہوا دی کشمیر فائلز جو فلم بنائی گئی اس میں جو واقعات دکھائے گئے جس پہ ظلم ہوا واقعی ہم مضمت کرتے ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے جمعوں میں ہو چاہے سری نگر میں ہو چاہے کشمیر میں کہیں بھی ہو چاہے ہندوستان میں کہیں بھی ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو مسلمان کبھی بھی ظلم کا ساتھی نہیں ہیں لیکن وہ جو فلم بنائی دی کشمیر فائلز جو فلم بنائی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو جو گوہ کے اندر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول تھا اس کے اندر جو اس کا سربراہ تھا جیوری کا افی کا نادو لاپڈ تو اس نے اسرائیل کا تھا اس نے کہہ دیئے کہ کیا وہ احیات فلم ہے کیا بےہودہ فلم ہے کیا پروپیگنڈا فلم ہے یہ تو فلم کے میہار پر پوری اترتی بھی نہیں لوگوں نے اس کے خلاف کافی شور مچایا کافی شور مچایا پھر جیوری کے تین اور ممبر ایک امریکہ کا اور دو فرانس کے وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ واہیات فلم ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو سنگاپور کی حکومت ہے انہوں نے تو اس فلم کو بین کر دیا روک دیا اس کی نمائش پر روک لگا دی اور نیو یارک ٹائم نے بھی اس پر اعتراض کر دیا نیو یارک ٹائمز نے بھی اور جو ٹائم میگزی نے اس نے بھی اعتراض کر دیا تو ایک طرف تو ہندوستان کا نام بہت اوچا ہو رہا ہے اور ایک طرف یہ واہیات چیزیں ہندوستان کو بدنام کر رہی ہیں تو جہاں کئی ظلم ہے اس کی تو مضمت ہے ہونی بھی چاہیے لیکن اس طرح کی چیزیں اگر نہ ہو تو یہ بہت اچھا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان پر کاروائی ہو جو ظالم ہیں ان پر کاروائی ہو اور جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے تاکہ ہندوستان کا ماحول اچھا بنے عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ ہیں ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صاحبے کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی اور قرآن شریف کی ہدایت ہمارے لئے بہت ہے موسیقی موسیقی